یو پی کے سنبھل سے اس وقت کی بڑی خبر سپاہ سانسد شفیق اوڈرحمان برک کا ندھن 94 سال کے عمر میں انہوں نے انتم سانسد لی ہے مراد آباد کے اسپتال میں ان کا ندھن ہوا ہے اکلیش یادب نے ندھن پر شوک جتایا ہے بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں جو کی سنبھل سے سانسد رکھے ہیں شفیق اوڈرحمان لگاتار انہوں نے جیت بھی حاصل کی تھی ایک دوخت خبر سپاہ سانسد شفیق اوڈرحمان کا ندھن ہوا ہے سپاہ کاریکرتاؤں کے لیے بھی یہ دکھت خبر 94 سال کی عمر میں انہوں نے انتم سانسلی اور اس پورے گھٹنا کرام کو لے کر خود اکلیش یادب نے دکھ جتائی ہے سمبیدنا جتائی ہے آپ کو یہ بھی بتا دیا برک کافی لمبے سمیے سے بیمار چل رکھی تھے 94 سال کی عمر میں سانسد کا ندھن ہوا ہے اور حالی میں دوہزار چوبیس کے لوگ سبح چناف کے لیے سماج وادی پارٹی نے انہیں امیدوار بنایا تھا یعنی کہ اس سے پہلے ایک بڑا جھٹکہ بھی کہہ سکتے ہیں سپاہ کو لگا ہے سانسد برکو اس مہینے کی شروعات میں خراسواست ہونے کے چلتے ہیں مرادہ بادستھر ایک پرائیوٹ ہسپیٹل میں بھرتی کرائے گیا تھا جہاں ان کا الاج چل رہا تھا اور الاج کے دوران ہی ان کا ندھن ہوا ہے 94 سال کے عمر میں انہوں نے انتم سانسلی ہے اور شفیق اوڈرحمان اپنے کئی بیانوں سے بھی لگاتار سرکیوں میں رکھی ہیں اس کئی سرکیوں میں بھی لگاتار ان کا نام چھایا رہا ہے لیکن ہر مددے پر ان کی الگ ڈرائی بھی سامنے آتی تھی خاص بات آپ کو بتا دے وہ کہنے میں بھی کافی گوریج نہیں کرتے تھے بیبا کی انداز میں اپنے بیان کو بولتے ہوئے نظر آتے تھے شفیق اوڈرحمان اور حالی میں اب لوگ سبح چناب ہونا ہے ایسے میں یہ بھی دیکھنا سب سے زیادہ اہم ہوگا کہ اب سپا کے طرف سے وہاں پر کسی ٹکٹ دیا جواتا ہے یعنی کس سنبھل سے بہرال بڑی خبر آپ کو بتا رہی ہیں یوپی کے سنبھل سے سانسد شفیق اوڈرحمان کا ندھن ہوا مراد آباد کے اسپتال میں ان کا ندھن ہوا ہے اور خاص بات آپ کو بتا دے خود سپا مکیا اکلیش یادب نے دکھ جتائی ہے ٹویٹر پر موسیقی